میں بات مکم حضرت خالد بن ہمارے بزرگ یہ تھے غیرت مند بزرگ ہمارے بڑے یہ تھے حضرت خالد بن ولی نے کہا تیس بندے دے دو تیس بندے حضرت صحابہ کو شہید کروانے ساڑھے تین لاکھ کی فور سامنے حضرت خالد بن ولی نے کہا حضرت صحابہ کو مجھے تیس اور بندے دے دو ساٹھ بندے کے علاوہ ایک بندہ بھی میں نہیں لے کر جاؤں گا ساڑھ صحابہ کو لے کر چل پڑے سامنے جب ساڑھے تین لاکھ کی فور کھری وہ حیران ہو گئے ابھی ساڑھ بندے لڑنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا شہید یہ سلح کے لیے ابھی ساڑھ بندے جو جا رہے ہیں انہوں نے ساڑھے تین لاکھ ہو پریشان تو ہوں گے تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے بندہ اپنا بھیجا انہوں نے کہا سلح کی بھی کوئی بات نہیں ہے اگر تم چلے جاؤ تو کوئی نہیں سلح شلح نہیں کرتے حضرت خالد بن ولی نے کہا اے ہم سلح کرنے نہیں تمہارا خون پینے آ رہے ہیں صبح سے لے کر زہر تک حضرت خالد بن ولی لڑتے رہے صحابہ کے ساتھ دس ہزار کافر مار دیئے ساڑھے تین لاکھ کو بھگا دیا یہ تھے ہمارے بزرگ یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں بخشا ہے تُو نے یہ زوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ دریہ یہ تھے ہمارے بزرگ ہمارے بزرگوں کی اپنی تاریخ ہے ہمیں پڑھا ہی نہیں ہے نا ہم نے ہم نے پڑھا جو انگریز کی تعلیم ہے ہم نے پڑھے جو مسٹر چیپس ہے اور ان کی واحیات جو کتابوں میں کوئی کہانیاں اب تو کتنی گندگی آگئی ہمارے نظام کے اندر کوئی بات کرنے کا بھی تیار نہیں مولوی صاحب آبنیم پر بیٹھ کر بات دی بھی کرنے کیوں جی جی فنان لوگ نراز ہو جائیں گی پرچہ ہو جائے گا صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرنی جی صحابہ کی عزت پر پیرہ دے دیا میں نے کہا یہ تو حضور نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا آج ہو رہا ہے یہاں اسلام آباد کے اندر غستا کی ہوئی وہ ملون کو بھگا دیا اور کراچی کے اندر اس ملون کے خلاف ریٹ دائر کی کہ غستا کے صحابہ کو پکڑو اس کو دو مہینے بعد اس بندے کو ہی قتل کروا دیا عجب قانون نے وہ ہمارے علاقے کا شائرہ سے رکھی وہ کہتے ہیں عجب قانون زفری ملک دیویت عجب قانون زفری ملک دیویت غستا خی کو مافیت عاشق کو پھاسی غستا خوں کو مافیت عاشقہ نے رسول کو پھانسی پر لٹکا دیا انیس سو انتیس میں بھی غازی المہدین پھانسی پر اور ممتاز قادری بھی پھانسی پر تو بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا ہم جو نیت لے کر آیا ہے نہ جو بھی نیت میں سوچ کر رہا ہوں جو نیت یہ ہے جو سوچ لے کر میں یہاں آیا ہوں میرے آقا میری نیت جانتے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں جو جیڑا ریپورٹ بنا رہا ہے بیٹھے وہ حضور انہوں ہی بے کر رہے ہیں ہاں تے ساڑھی ریپورٹ دی دے آگے پہلے بھی زمانت ہو گئی ہے اگاوی سیدہ کائنات دے چادر دے صدقے دے حسنین کریمین دے صدقے اگے بھی ہو جائے گی لگن ایک ایف آئی آر کرامن قاتبین بھی کر رہے ہیں ہاں تُو اپنی شامانت مناک چیامت اللہ دی نے ایف آئی آر بھی پیش ہو رہی ہے ہاں انشاءاللہ ہون ہی ہیں اور میرے حاقوں کے علاوہ زمانتی کوئی نہیں ہوگا حضور ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں آج حضور کے دین کے خلاف ہم کڑے ہوتے ہیں جو دیندار حضور کا نام لیتے ہیں ان کے خلاف ہم پرچے کارتے ہیں حضور اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور کا بیٹا حضور کے سامنے لائے کہ حضرت قاسل بیمار تھے آپ کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کے لئے دعا مانگیں ہمیں دعا مانگ کر گئے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگے حضور آج اپنے بیٹے کے لئے دعا مانگے حضور کے چشم مازاغ میں سیاں سوا گئے حضور نے بیٹے کے لئے دعا نہیں مانگی روتے رہے حضور حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے کی روح مبارک نکل گئے حضور روتے رہے حضور نے دعا نہیں مانگی زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی فرمائے میری زوجہ میں نے اس لئے نہیں مانگی وہ میں نے دعا جو ہے کل قیامت والے دن اپنی گناہگار امت کے لئے رکھی ہوئی حضور کی دروہ مبارک روح مبارک نکلنے لگی تو حضور نے حضرت عزیزرائیل کو کہا عزیزرائیل بتا کیا میری امتیوں کی روح نکالتے وقت تکلیف دے گا فرمایا یا رسول اللہ جی دوں گا حضور نے فرمایا عزیزرائیل قیامت تک جتنے بھی میری امتی ہیں ساری گروہ نکالتے وقت کی تکلیفیں کٹھی کر کے مجھے دے دیں میری امت کو تکلیف نہ دینا ہم نے حضور کے لئے کیا کیا ہم صرف دعوے کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ہم بھی عاشق کے رسول ہیں اس کے علاوہ تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی حضور کی عزت پر ڈاغہ پڑ جائے خط میں نے بوت پر ڈاغہ پڑ جائے صرف مولویوں کے برباتیں حضور نے اشارت کیا فرمایا حضور نے فرمایا صبح صحابی لوگ میرے صحابہ کی اس دور میں گستاکیاں کریں گے فَلْيُزِرُ الْعَالِقُ وَعِلْمَهُ مولوی منپر پر بیٹھ کر اپنے علم کا اظہار نہ کرے حضور نے اشارت فرمایا مولوی منپر پر بیٹھ کر میرے صحابہ کی عزت پر پہرہ نہ دے ان کے حق میں نہ بولے در کی وجہ سے حکومت تو ہے ان کی پرچہ ہو جائے گا صحابہ کے لئے ایک حق میں بولا اگر اس وجہ سے مولوی اپنے علم کا اظہار نہ کرے حضرت اپکر صدیق حضرت امرے فاروق عثمانِ غنی مولا علی شیرِ خدا حسنین کریم سیدہِ کانات حضرت امیرِ معویہ حضرت ابو سفیان ان کی گستاکیوں اور مولوی منپر بربیٹھ کروں ان کے حق میں نہ بولے ان کی ناموس پر پہرہ نہ دے ان کی عزت کی بات نہ کرے بھونکنے والا نہیں جو صحابہ کو بھونکتا ہے وہ تو جہنمی کتوں میں سے کتا ہے اور اس حدیث میں کوئی معافی نہیں ہے کہ جو مرضی ہمارے خاندان کے کچھ سید ہیں تو وہ بھونکتے ہیں میں نے کہا جو مرضی بھونکتا ہو سیدوں کو معافی موپی نہیں ہے کبھی سید صحابہ کو بھونکتا ہو تو اس کو معافی ہے حدیث میں لفظ نہیں آیا حضرت نے فرمایا میری حال میں معافی ہے جو مرضی بھونکے حضرت نے فرمایا صبح صحابہ اور مولوی منپر پر بیٹھ کر اپنے علم کا اظہار نہ کرے حضرت نے قیر شاہر فرمایا وَمَلَّمْ يَحْفَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اللَّعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ حضرت نے فرمایا اس عالم پر جو صحابہ کی عزت پر پہرہ نہیں دیتا ان کی ناموز پر پہرہ نہیں دیتا اس مولوی کے اوپر اللہ کی بھی لعنت فرشتوں کی بھی لعنت سارے دنیا کی وَنَّاسِ اَجْمَائِينَ لوگوں کی بھی لعنت لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حضرت نے فرمایا اللہ نہ اس عالم کی مولوی پیر کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا نہ کوئی نفل نماز قبول کرے گا بتاؤ جو صحابہ کی عزت پر پہرہ نہ دے یہ بات ہے اس کی صحابہ کی عزت پر پہرہ نہ دے اس کا نہ فرض قبول نہ نفل قبول اس وراللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت لوگوں کی لعنت وہ جو خود رسول اللہ کی صفر پہرہ نہ دے وہ کون سے نمازیں پڑھتے پھی رہے ہیں وہ کون سے عزان عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی یہ سب کچھ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاں تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے باقی کوئی آخر ہمیں نئے افلاق دین والا نہ سکے ہمیں وہ میرا بابا بتا گیا میرے کلاس